جی ایک سٹوڈینٹ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے خاطر ویڈیو نمبر ون بھی دیکھا ہوگا اور ویڈیو نمبر ٹو بھی دیکھا ہوگا اور یہ ویڈیو نمبر تھیری ہے اس میں صرف آپ کو پچیس کوشن دے رہا ہوں اور یہ ویڈیو جو ہے نا چیلنجز ویڈیو ہے ٹھیک ہے نا اس پچیس میں آپ پندرہ کا جواب دیکھو دیکھا ہو تو میں تم کو مانوں کہ تم بہادر سٹوڈینٹ ہو آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک سٹ میں زہل میں ماننس لفظ کون ہے ماننس لفظ خراش خرچ خوف خون خراش خرچ خوف خون بتائیں گے کہ اس میں ماننس لفظ کون ہے صحیح جواب آپ نہیں دوگت میں بتاؤں گا صحیح جواب کیا ہوگا جی اس میں ماننس ہے آفزن اے خراش ماننس ہے سوال نمبر باسٹ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسم ہے جی بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسم ہے ایک دو تین چار یہ آپ کو ٹائم دے رہے ہیں تاکہ آپ کمیج میں لکھ سکے ہم آپ کے بہادری کا دار دیں گے پچیس کوشن میں صرف آپ کو پندرہ کا جواب دینا ہے بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسم ہے صحیح جواب آپسن سی ہے تین قسم ہے اگر یاد نہیں ہے تو بتائنے کے بعد یاد کر لیجئے گا امتحان میں بہت کم آئے گا سوال امرتیرہ سٹھ بہت امپورٹن کوزن احمد نے خط لکھا جی احمد نے خط لکھا اس جملے میں خط کیا ہے فیل فائل مفول احمد نے خط لکھا اس جملے میں خط کیا ہے فیل فائل مفول آپ نے پڑھا ہوگا فیل کہتے ہیں کام کو فیل کہتے ہیں کام کو اور فائل کہتے ہیں کرنے والے کو مفول جس پہ فیل کے فائل فائل کے فائل کے فیل کا اثر پڑے تو اس میں خط کیا ہے محلم گیا کہ احمد نے خط لکھا احمد آپ کا ہو جائے گا فائل احمد فائل لکھا فیل اور خط آپ کا ہو جائے گا مفول ٹھیک ہے چلیے دیکھتے ہیں سوال نمبر آپ چون سوٹ میں زیل میں اسے معرفہ کون سا ہے جی اس میں معرفہ چننا ہے پٹنا دہلی دہلی کہیے یا پھر بلی بھی کہا لیجیے نا بلی مان لیجیے خلیل اللہ ان میں سب ہی پسے آپ معرفہ کون ہے دیکھئے پٹنا ایک خاص نام ہے معرفہ ہو جائے گا دلی کہیے یا بلی کہیے یہ بھی ایک خاص نام ہے اور خلیل اللہ بھی ایک خاص نام ہے صحیح جب ہوگا کو آفشن ڈی سب ہی کے سب ہی کیا ہے معرفہ ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر پیسٹھ میں زیل میں مشتق لفظ کون ہے مشتق ا کھیل ب کھیلاری سی کھیلنا ان میں سب ہی یہ تمام یہ کوششن جو نا پیسٹھ نمبر کوششن جو ہے یہ آپ کے انٹرم لیہ سپیشل آتا ہے ٹھیک ہے زیل میں مشتق کون ہے کوششن نمبر پیسٹھ کا صحیح جواب کیا ہوگا اگر آپ جانتے ہو تو دو نہیں تو جواب کا انتظار کرو صحیح جواب ہوگا پیسٹھ میں آپ کا مشتق کون ہے صحیح جواب ان میں سب ہی جی آپسن ڈ صحیح ہے کھیل کھیلاری کھیلنا کوششن نمبر پیسٹھ کا صحیح جواب ہوگا ان میں سے سب ہی اب دیکھتے ہیں سوال نمبر چھا سٹھ میں عالم کی کتنی کسم ہے جی عالم کی کتنی کسم ہے دو پانچ سات دس صحیح جواب کیا ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عالم کی قسم میں سے پانچ بھی آتا ہے بیکل میں اور چھے بھی آتا ہے اور پانچ چھے دونوں آتا ہے جب دونوں آ جائیں تو آپ کو چھے چھننا ہے اور صرف چھے آتا ہے پانچ نہیں آتا ہے تو بھی چھے چھننا ہے اور صرف پانچ آتا ہے چھے نہیں آتا ہے تو آپ کو پانچ چھننا ہے عالمی کتنی قسم ہے یہاں پر آپ کا رائٹ جواب ہوگا آپ کو اوپسن بی پانچ قسم ہے کون کون خطاب لقب قنیت تخلص اینڈ عرف خطاب لقب تخلص قنیت عرف یہ پانچ ہوتا ہے اب دیکھتا ہے سوال نمبر 67 میں زہل میں قنیت کی مثال اس کو تو منہیں باپ 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 بہت صاف سمجھایا تھا آپ لوگوں کو کہ پانچ چیز دیتا ہے ان پانچوں میں سے کوئی آ جائے تو بولی گئے کیا ہے قنیت ہے زہل میں قنیت کی مثال ابو بکر بنت زینب امہ کل سومین میں سبی دیکھئے ہم نے سمجھایا تھا آپ کو ابو بکر میں ابو لگا ہوا ہے یہاں ہو جائے گا کیا قنیت ہو جائے گا بنت میں بنت لگا ہوا ہے اور امہ ام لگا ہوا ہے تو اب نے ابو ابی بنت ام ہم نے پانچوں چیزوں آپ کو لکھتے دکھایا تاکہ پانچوں میں سے کوئی آئے تو قنیت مانیں گے اور یہ تینوں میں تینوں لگا ہوا ہے لہذا ہو جائے گا جواب کا option دی سائی ہے ان میں سبھی ان میں سبھی دیکھتے ہیں سوال 68 میں چھوٹائی کا معنی دیتا ہے خالی جگہ کو پور کیجئے چھوٹائی کا معنی دیتا ہے خالی جگہ کو پور کیجئے اسے مقبر اس میں آلہ اسے مسغر اس میں معرفہ لکھیں گے اس سے جائے ہوگا اس میں مسغر جو ہے چھوٹائی کا معنی دیتا ہے option آپ کا سی بلکل رائٹ ہے سیکھا ہے بلکل آپ کا رائٹ ہے option c تو میں بتا رہا تھا کہ سب کے سب کیا ہے اس میں غلط ہے اور option c آپ کا صحیح ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر آپ کا 69 میں احمد کا بھائی نیک ہے اس جملہ میں مزاف الہ کیا یہ بھی ہم نے پنے بچوں کو ساپ لفظوں میں پڑھایا تھا کہ مزاف مزاف الہ کی پہچان کیا ہے مزاف کسے کہتے ہیں مزاف الہ کیسے کہتے ہیں مزاف کہتے ہیں جس کی اضافت ہو جس کو جوڑا جائے اور مزاف الہ کہتے ہیں جس کے طرف جوڑا جائے جس کے طرف اضافت کی جائے ٹھیک ہے نا احمد کا بھائی یہاں پر بھائی کے نسبت کیا ہو رہی ہے احمد کے طرف ہو رہی ہے پسوہ اس جملے Carol آپ جواب ہوگا option a سے ہوگا کہ احمد مزاف الہ ہے اور بھائی جو ہے یہ مزاف ہے اب دیکھتے ہیں سوال ملابس ستر میں غالب زہل میں کس کی مثال ہے غالب کونیت ہے خطاب ہے عرف ہے تخلص ہے میرزہ غالب کو کون نہیں جانتا ہے یہ کلاس ایٹ سے شروع ہوتے ہیں اور یہ الحمدللہ بی ایم میں تو بھی یہ جاتے ہیں ہر جگہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے غالب کیا ہے تو غالب بتائیں گے غالب ہے ان کا تخلص ہے اصل نام کیا ہے اسد اللہ خان والد کے نام کیا ہے عبداللہ بیگ عبداللہ بیگ اصل نام کیا ہے نصر اللہ یہ تمام چیزیں ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے غالب کیا ہے تخلص ہے سوال نمبر اکہتر میں زہل میں محمد لفظ کون ہے محمد لفظ کون ہے چائے وائے جائے پائے دیکھئے کیسے نکالیں گے چائے وائے جائے تو پائے منہ پاؤں پائے منہ پاؤں یہ موضوع ہے جائے منہ جگہ موجوع ہے چائے منہ پینے کی چیز موضوع ہے وائے منہ کچھ نہیں یہ آپ کا ہو جائے گا محمد ہو جائے گا ہے نا جو راؤنڈ کی ہے یہ جواب صحیح ہے زہل میں محمد لفظ کون ہے وائے ہے ٹھیک ہے نا سوال نمبر دیکھتے ہیں بہتر میں ٹپ 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 چھم چھم جھن جھن یہ سب کیا ہے زہل میں سے کون لفظ ہے اس میں محصول ہے اس میں معرفہ ہے اس میں سوت ہے اس میں آلہ ہے بتائے گا ٹپ 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 یہ کیا ہے صحیح جواب اس میں سوت ہے آواز ٹپ ٹپ چھم چھم جھن 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 کیا ہے یہ آواز ہے میاو میاو بھو بھو گٹو سب کیا ہے یہ آواز ہے تو جو آواز کو درشائے جو آواز کو بتائے چاہہے وہ جانور کی ہو جانور کی ہو پرندوں کی ہو انسانوں کی ہو یا voted یہ کسی چیز کی بھی ہو تو اس میں سوت ہے کیا آواز ہے دیکھتے ہیں سوال امت تی ہتر میں زہل میں فیل ماضی کی مثال فیل ماضی کی مثال ماضی حال مستقبل آپ کو پڑھایا گیا ہوگا اور بچی جو میرے پاس پڑھایا ہے وہ آیا وہ آ رہا ہے وہ آئے گا ان میں سے کوئی نہیں وہ آیا وہ آئے گا وہ آ رہا ہے نا آپ کو استر نمبر تی ہتر کا صحیح جواب کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے وہ ہوگا آپ کو جواب وہ آیا کیا ہے وہ آیا ماضی پوچھ رہا ہے وہ آیا پوچھتا کہ کچھ اور تو وہ آیا ہے تو ماضی قریب ہوتا ہے ماضی تھی ماضی مطلق ہے اپنے اپنے ایسے صحیح ہے سوال نمبر 74 میں زمانے کے لحاظے فیل کی کتنی قسم ہیں زمانے کے لحاظے فیل کی کتنی قسم ہیں بتائیے گا زمانے کے لحاظے فیل کی کتنی قسم ہیں ایک تین چار تین سی جو کیا ہوگا زمانے کے لحاظے فیل کی کتنی قسم ہیں صحیح جواب ماضی حال مستقبل ماضی حال مستقبل دیکھتے ہیں سوال نمبر 75 چاند کا مترادیف لفظ کیا ہوگا ہم نے مترادیف پڑھایا مترادیف کا معنی کیا ہوتا ہے سیم ٹو سیم چاند کا مترادیف کیا ہوگا چاند جو ہے سورج کا مترادیف نہیں یہ متضاد ہے مہتاب آسمان ستارہ مہتاب کے معنی بھی ہوتا ہے چاند اور چاند کے معنی بھی ہوتا ہے چاند تو آپ کا آفشن بھی بلکل اس لائٹ ہے بلکل آپ کا یہ صحیح ہے نیک دیکھتے ہیں سوال نمبر 76 میں خواہش کا مترادیف لفظ کیا ہے خواہش آرجو چاہت تمنہ یہ خواہش کا مترادیف لفظ کیا ہوگا صحیح جواب آفشن آپ کا دی ہے تمنہ بھی خواہش ہے چاہت بھی خواہش ہے آرجو بھی خواہش ہے لہذا یہ مترادیف ہے ان کے سب کے سب ایک ہی چیز ہے آفشن دی ان میں سبھی سوال نمبر 77 میں انسان کا مترادیف لفظ کیا ہے بشار مرد آدم بندہ انسان کا مترادیف انسان مہنے ہوتا ہے انسان اور بشار مہنے ہوتا ہے انسان انسان ہو جائے گا بشار کا مترادیف اور بشار کا مہنے ہوتا ہے انسان ہو جائے گا دیکھتے ہیں سوال نمبر 78 میں سبہ کا جیت کیا ہے سبہ کا دن کیا ہوگا دن شام رات روز سبہ کا کیا ہوتا ہے سبہ کا شام ہوگا صبح کا شام ہو جائے گا دیکھتے ہیں سوال نمبر مناسی میں نفع کا زید کیا ہے جی نفع کا زید کیا ہے نفع کا کیا ہوگا نفع کا زید ہوگا نفع کا زید ہوگا آپ کا نقصان کیا ہوگا نقصان اس کو یاد کر لیجئے گا سوال نمبر اسی میں ہے صدا کا مانا کیا ہے یہ بھی ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا تھا کہ صدا کا مانا کیا ہوتا ہے یاد دکھے گا ایک صدا آپ کا سین سے ہے اور ایک صدا آپ کا سین سے ہے ایک سادہ آپ کا سواس ہے اس کا مہنہ کیا ہوگا سواس سے دیا ہے سادہ کے مہنہ ہو جائے گا آپ کا سادہ کے مہنہ آواز اور یہ سین سے ہوتا تو بولتے ہیں سادہ کے مہنہ ہمیشہ سواس سے سادہ رہے تو مہنہ آواز اور سین سے دیا ہمیشہ لفظوں کے مانہ دار مجموعہ کو کیا کہتے ہیں لفظوں کے معنی دار مجموعہ کو کہتے ہیں لفظ جملہ فقرہ فیل لفظوں کے معنی دار مجموعہ کو جملہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جملہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے لئے بہت مہتد کیا ہے اور ایک سے کوشن کو دھول کر رکھا ہے اس تین ویڈیو کو اگر آپ نے ایک سے دو بار تین بار دیکھ لیا تو پھر میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو کچھ بھی پڑھنا نہیں پڑھے گا ٹھیک ہے نا تو بیراسی میں آدمی کے موز سے جو سادھا آواز نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں حرف کہتے ہیں فیل کہتے ہیں جملہ کہتے ہیں محورہ کہتے ہیں تو آدمی کے موز سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں اسی لفظ کیا ہوتا ہم حرف بولتے ہیں آپ کا یہ صحیح حرف ہے حرف کہی ہے یا لفظ کی لفظ کہی ہے کہ میں ایکسامپل نہیں دیا ہے حرف دیا ہے تو آپ کو حرف ہو جائے گا دیکھتے ہیں سوال نمبر تیراسی میں موضوع کا دوسرا نام کیا ہے موضوع کا دوسرا نام کیا ہے معمل ہے کلمہ ہے معنی ہے جملہ ہے موضوع کا دوسرا نام کیا ہوگا اگر آپ نے پڑھا ہے مجھے کمنٹیں بتائیے گا آپ نے جواب کتنا صحیح دیا ہے پچیس میں سے آپ نے پندرہ کا جواب صحیح دیا یا نہیں دیا ہے موضوع کا دوسرا نام کیا ہے کلمہ ہے کلمہ ہے کلمہ بولتے ہیں ماندار لفظ کو اور موضوع بولتے ہیں ماندار لفظ کو یعنی دونوں سیم ہے سوال امت 84 جو آج کی اس ویڈیو کا آخری کوشن ہوگا احمد لایا گیا یہ جملے میں لایا گیا کس فیل کی مثال ہے فیل لازم فیل معروف فیل مجھول فیل مصبت لایا گیا احمد لایا گیا کیا ہے یہ آپ کا فیل کا ہو جائے گا کوشن نمبر 84 کا ہو جائے گا فیل مجھول ہو جائے گا ٹھیک ہے نا فیل مجھول اور فیل معروف کی مثال تاریفشن ہے فیل معروف جس میں فیل فائل مفہول فیل فائل ہو فیل اور فائل ہو اور مجھول ہوتا ہے کہ صرف فیل ہو اور اس میں فائل نہیں ہو احمد لایا گیا لیا گیا کون لایا یہ تو پتہ نہیں ہے یہ جگہ مجھول احمد کو راسد نے لایا ہو جائے گا فیل معروف کہ احمد کو لانے والا راسد ہے تو معلوم ہے جس میں صرف فیل کی جنگاری ہو فائل پتہ نہیں ہو اپس بولتے ہیں فیلے مجھول تو آپ کا 84 رائٹ انسر ہوگا آپ کا فیلے مجھول جی اٹھوڈن پھر میں آپ سے بہت دب ازارش کروں گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور دوستوں میں شر کیجئے گا انشاءاللہ پھر آپ کو کر لگے کہیں گے کہ انٹر اور میٹرک میں کونپی کیسے لکھی جاتی ہے بہت ہی امپورٹن کوزن کہ انٹر میٹرک میں کونپی کیسے لکھی جاتی ہے کہ آپ کا نمبر جاتا کیسے ملے گا انشاءاللہ ٹریک وہ طریقہ آپ کو بلکل کوششن رہ کر دکھاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں جائے اور آپ کا نمبر اچھا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں میں شیئر کریں اللہ حافظ